ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے سلمان اکرم راجہ کے بعد ایک اور بڑا استیفہ آ گیا ہے صاحب زادہ حامد رضا نے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی سے استیفہ دے دیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ صاحب زادہ حامد رضا نے بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ہے خیر آباد کہہ دیا ہے اسی پر بات کریں گے بیوروچیف لاہور زیشان بکش ہمیں جوائن کر چکے ہیں زیشان کہیے گا کیا وجہ سامنے آئی صاحب زادہ حامد رضا کے استیفہ کی بلکل صاحب زادہ حامد رضا کے قریبی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے پارٹی کو آفیشلیت فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اسلام آباد کا جو احتجاج تھا اس کے حوالے سے جو پولیسیاں تھیں خاص طور پر ان کی وجہ سے انہوں نے استیفہ دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو تنظیمی معاملات ہیں خاص طور پر احتجاج کے معاملات تھے اس پر پارٹی کی عادت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ارکان قومی اسمبلی کو بھی یہ پولیسی نہیں پتا تھی کہ یہ چیزیں کدھر جا رہی ہیں اور کہاں سے کیسے یہ سب فیصلے ہو رہے ہیں گو کہ سلمان اکم راجہ نے اپنے استیفے میں ذاتی وجوہات کا ذکر کیا اور اس وجہ پر انہوں نے مستافی ہونے کا فیصلہ کیا تاہم صاحب زیادہ حامد رضا نے واضح کیا ہے کہ وہ پارٹی کے معاملات کی وجہ سے سیاسی کمیٹری اور کور کمیٹری سے مستافی ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی مشروط طور پر مستافی ہونے کا اعلان کیا ہے تاہم اس کا ان کا کہنا تھا کہ وہ حتمی فیصلہ بانی چیئرمن سے جیل میں ملاقات کے بعد کریں گے اگر وہ اجازت دیں گے تو وہ قومی اسمبلی کی نشید سے بھی سپیکر قومی اسمبلی کو استیفہ بھیج دیں گے تاہم ان دو اوتوں سے تحریک انصاف کی جو کور کمیٹری پارٹی کا سب سے اہم فورم ہے اس سے انہوں نے بازابتہ طور پر مستافی ہونے کا اعلان کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو سیاسی کمیٹری تھی اس ساری صورتحال میں جو تمام طرح معاملات دیکھ رہی تھی کہ کب احتجاج کرنا ہے کیا پولیسی ہوگی ٹھیک ہے زشان بہت شکریہ آپ کا تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ صاحب زیادہ حامد رضا نے پیچھے کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی سے استیفہ دے دیا ہے